بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سکس کلاس اسا ہے سائنس کلاس ایم سائنس تیچر اپنیو بکس بچوں کل ہم نے میکروسکوپ کے پارس کے بارے میں پڑھا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا ٹو لینز آر فٹیڈ آنڈ آنڈ آف ٹیوب اب اب ان ٹو لینز کے بارے پڑھیں گے وہ کون کون سے لینز ہوتے ہیں فرس لینز کیا ہوتا ہے ابجیکٹیو لینز دہ لینز نیر دہ ابجیکٹ is called an objective lens وہ لینز جو اس ابجیکٹ کے قریب ہوتا ہے اس particle کے قریب ہوتا ہے جس کو ہم نے observe کرنا ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے جو لینز اس ابجیکٹ کے نزدیک ہوتا ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں objective lens and eye piece eye piece the lens at the end of tube through which we observe an object is called an eye piece جو لینز tube کے end پہ لگا ہوتا ہے جس میں سے ہم دیکھتے ہیں اس ابجیکٹ کو observe کرتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں eye piece جو ہماری eye کے پاس ہوتا ہے جس میں سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس ابجیکٹ کو observe کر رہے ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں eye piece تو بچوں ہم بوک سے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ stage ہے یہاں پہ object ہوتا ہے اور یہ objective lens ہے تو ابھی ہم نے کیا پڑھا objective lens کیا ہوتا ہے وہ lens جو کہ object کے قریب ہوتا ہے near the object یہاں پہ object ہوتا ہے اور یہ objective lens ہے اس کے بعد یہ tube ہے eye piece کی بات کر رہے ہیں eye piece وہ ہوتا ہے جو کہ tube کے end پہ لگا ہوتا ہے وہ lens جو کہ tube کے end پہ لگا ہوتا ہے اور یہاں سے ہم اس object کو observe کر رہے ہوتے ہیں تو یہ eye piece ہے یہاں سے ہم اس object کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم microscope کا function پڑھیں گے جی microscope کا function دیکھیں we can view an object ہم کسی بھی object کو دیکھ سکتے ہیں up to fifteen hundred time bigger fifteen hundred time bigger کر کے دیکھ سکتے ہیں then its original size اس کے جو اصلی size ہے اس سے ہم fifteen hundred time bigger کر کے دیکھ سکتے ہیں کیس کے through microscope کے through تو microscope کا کیا function ہے microscope کا کیا کام ہے کوئی بھی object جس کو ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو یہ کیا کرتا ہے microscope کیا کرتا ہے fifteen hundred time bigger کر کے دکھاتا ہے ہمیں جس سے ہمیں وہ object نظر آنے لگ جاتا ہے microscope کا function سمجھ میں آ گیا ہے ٹھیک ہے باقی ہم کل پڑھیں گے اللہ حافظ بچوں آپ کو جو کام دیا جائے آپ نے اپنا روز کا روز وہ یاد بھی کر لینا ہے اور copy پہ لکھ بھی لینا ہے اور copies Friday کو school submit کروائیں ٹھیک ہے تاکہ وہ check ہو جائیں اور آپ کو Monday کو مل جائیں گی اللہ حافظ